ہیلو دوستو نمسکار کیسے ہو آپ آپ کا سواگت کرتا ہے ایک بار پھر آپ کے اپنے چیلنٹ ریمارس پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جو بھی پچھلے ایک سال کی ایکسرسائز رئیز ہے بھارت کی کسی ادر کنٹری کے ساتھ ان کو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں چاہے وہ ملیٹری ایکسرسائز ہو ایئر فورس ہو یا پھر نیول ایکسرسائز ہو اس سے جو بھی important questions ہیں یا پھر important facts ہیں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں یا پھر اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں پلیس چینل کو subscribe ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی press کر لیں جس سے جو بھی آنے والی updates ہیں یا پھر ویڈیوز ہیں آپ ان کو اچھے سے دیکھ سکیں چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ہماری چینل پر دو important playlist ہے جس کا نام ہے gk trick kebab 2020 اس میں دوستو ہم نے جو بھی important topics ہوتے ہیں جو تھوڑے یاد کرنے میں difficult ہوتے ہیں ان کو ہم نے trick کے معجم سے سمجھایا ہوا ہے تو دوستو اس playlist میں جا کے ساپ سبھی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور دوستو ایک playlist ہے انگلیس vocab کی اس میں دوستو ہم نے جو vocabularی ہوتی ہے ان کو بھی trick کے معجم سے یاد کر آیا ہوا ہے اور دوستو یہ ہمارا چینل ہے اس کو subscribe ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی press کر لیں چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بھارت اور جاپان کی پیچھ ہونے والی exercise سینیو میتری کا آئیوجن کہا کیا گیا راجستان بانگلہ دیس اتر پردیس یا پھر پسچم بنگال کہاں پہ کیا گیا پسچم بنگال میں اپسن نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو جو exercise کا نام ہے اس کو آپ دھیان سے پڑے کیونکہ exercise بہت ساری ہے تو دوستو جو سینیو میتری 2019 exercise ہوئی ہے اس کے کچھ important facts ہے کہ وہ کہاں پر آئیوجت کی گئی تو دوستو جو پسچم بنگال ہے وہاں پہ ایک استان ہے جس کا نام ہے پناگر اس استان پر یہ exercise کی گئی پسچم بنگال کے اور وہاں پہ ارجن سنگھ ائر فورس اسٹیسن ہے اس اسٹیسن پہ یہ exercise کی گئی اور دوستو جو جاپان کی capital ہے وہ ٹوکیو ہے اور جاپان سیپ سٹی انڈیکس 2019 میں ٹوپ پر رہا یہ بھی آپ یاد رکھیں سیپ سٹی انڈیکس 2019 question number two پہ آتے ہیں بھارت اور جاپان کے بیچ ہونے والی exercise دھرم گارڈین کا آئیوجن کہاں کیا گیا راجستان میں بانگلہ دیس میں میجورم میں یا پھر میگھالے میں تو دوستو جس کا صحیح آنسر ہے وہ ہے option number d یعنی کی میگھالے میں نہیں سوری اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے option number c یہ option number غلط ہے option number c یعنی کی میجورم میجورم اس کا صحیح آنسر ہے option number c اور دوستو جو میزورم میں استان پڑتا ہے ویرینگتے ویرینگتے ایک استانے وہاں پر یہ exercise کی گئی اگلی سلائیڈ میں آپ کو میں دکھا دوں گا کہ یہ exercise کہاں پر کی گئی یہ ایک استانے وہاں پر یہ exercise کی گئی تو دوستو اس کا آنسر کیا تھا c آنسر جو question number 3 ہے وہ حال ہی میں نوسینا ابھیاس ocdex 2019 بھارت اور کس دیس کے بیچ سمپل ہوئی australia کے پیچ برازیل کے بیچ یا پھر نیوزلینڈ یا پھر افریقہ کے بیچ تو دوستو جو یہ ابھیاس ہوا سینی ابھیاس ocdex 2019 یہ بھارت اور australia کے بیچ ہوا یعنی کی option number ace کا right answer ہے چلتے question number 4 پہ تو دوستو جو ocdex 2019 ہے یہ australia اور بھارت کے بیچ کی گئی تو یہ کہاں پہ کی گئی بھارت میں یہ ویسا کا پٹنم میں exercise کی گئی اور دوستو جو australia ہے اس کی جو capital ہے وہ canberra ہے وہاں کی currency ڈولر ہے اور وہاں کے جو pm ہے ان کا نام کیا ہے اسکورٹ morrison یہ بھی آپ یاد رکھیں گے چلتے ہیں next question سینی ابھیاس ڈولڈ کروک 2019 بھارت اور سنگاپور کے بیچ کہاں پہ سمپن ہوئی ممبئی میں گوہ میں جھاسی میں یا پھر گجرات میں دوستو اس کا صحیح answer ہے وہ ہے جھاسی option number c اس کا right answer ہے question number 5 پہ آتے ہیں مطر سکتی 6 2019 سینیوں سینی ابھیاس بھارت اور کس دیس کے بیچ سمپن ہوا پاکستان کے بیچ چین کے بیچ سری لنکا کے بیچ یا پھر فرانس کے بیچ تو دوستو جس کا صحیح answer ہے وہ ہے option number c یعنی کی سری لنکا اور بھارت کے بیچ یہ ہے exercise کی گئی کونسی سینیوں سینی ابھیاس مطر سکتی 6 اس سے سمپن جو بھی important facts میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک بار مطر سکتی 6 2019 بھارت اور سری لنکا کے بیچ میں ہوئی تو یعنی کی یہ بھارت میں پونے میں on station پر یعنی کی بھارت میں جو مہاراشت راجیا ہے اس کے پونے city کے on station پر کی گئی اور دوستو جو سری لنکا اس کے capital colombo ہے دو capital ہے وہاں پہ اور دوسری جو capital ہے وہ ہے چہہ وردھنے پورے کوٹے یہ بھی آپ یاد رکھیں گے دوستو question number 6 پہ آتے ہیں سمپرتی 2020 سنیوکسین نے ابھیاس کہاں پہ کیا گیا میگھالیا میں بانگلہ دیس میں چین میں یا پھر روس میں تو دوستو جس کا صحیح آنسر ہے وہ ہے option number A میگھالیا میں یہ سمپرتی سنیوکسین نے ابھیاس کیا گیا option number A اس کا right answer ہو جائے سمپرتی سے سمپرتی دوستو جو important facts سمپرتی 2020 انڈیا اور بانگلہ دیس کے بیچ ہوئی میگھالیا کے سیلونگ میں 9 سے 15 فروری کے بیچ یہ exercise کی گئی اور دوستو وہاں پہ ایک فیسٹیول ہوتا ہے چیری بلوسم فیسٹیول کہاں پہ میزورو سیلونگ میں تو دوستو جو چیری بلوسم فیسٹیول ہے یہ کہاں پہ سیلونگ میں چلتے ایک question number next way ایم بیسٹ 2018 2019 کن دو دیسوں کے بیچ سمپن ہوا بھارت اور امریکہ کے بیچ بھارت اور چین کے بیچ بھارت اور میانمار کے بیچ بھارت اور نیپال کے بیچ تو دوستو جس کا صحیح آنصر ہے وہ ہے option number C بھارت اور میانمار کے بیچ ایم بیچ 2018 2019 سمپن ہوئی اور دوستو جو ایکسرسائز ہوئی یہ کہاں پر ہوئی یہ ہریانہ میں ہوئی دوستو جو ایم بیچ 2018 2019 ہوئی بھارت اور میانمار کے بیچ یہ کہاں پر ہوئی ہریانہ کے پنچ کولا میں اور پنچ کولا میں چنڈی مندر سینی اسٹیسن پر یہ ایکسرسائز کی گئی اور دوستو جو میانمار کی کی ایم وہ ہے نیپیڈو اور جو وہاں کی کرنسی ہے وہ ہے وین منت یہ بھی آپ یاد رکھیں چاہیے آپ نوٹ بھی کر سکتے ہو چلتے دوستو نیکسٹ پہ آل ہی میں بھارت اور کس دیس کے بیچ سینی ایف سمپن ہوا بھارت اور کس دیس کے بیچ ہوا یہ اوسٹیلیا کے بیچ امریکہ کے بیچ افریقہ کے ساتھ یا پھر خناڑا کے ساتھ دوستو جو اس کا صحیح آنسر ہے وہ ہے افریقہ یعنی بھارت اور افریقہ کے بیچ سینی نائن بتاتے ہیں بھارت اور فرانس کے بیچ ہونے والی ایکسرسائز کا کیا نام ہے افریقہ ورون بی گروڑ یا پھر سی سکتی یا پھر بوت اے اینڈ بی دوستو جس کا صحیح آنسر ہے اوپس نمبر ڈ یعنی بوت اے اینڈ بی یعنی ورون اور گروڑ یہ دونوں ایکسرسائز بھارت اور فرانس کے بیچ میں ہوتی ہیں دوستو اگر گروڑ سینی ابھیاس آ جاتا ہے تو یہ بھارت اور فرانس کے بیچ میں ہو جاتا ہے لیکن اگر گروڑ سکتی کے نام سے ابھیاس آ جاتا ہے تو بھارت اور انڈونیسیا کے بیچ میں ہوتا ہے دونیسیا کے بیچ میں ہوتا ہے دوستو اس کو آپ جرور نوٹ کر لیں لیکن ورود اور جو کرون ہے وہ بھارت اور فرانس کے بیچ میں ہوتا ہے یہ آپ یاد رکھیں کہ آف نمبر اے یعنی کی ایڈ بیس کا رائٹ آنسر ہے ورود اور کرون چلتے ہے نیکسٹ پہ question ہے گووہ یعنی کی option نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے اور دوستو جو گووہ کی capital ہے وہ پڑنجی ہے جو کی مانڈوی نتی کے کنارے پر استث ہے اور دوستو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ورون ہے وہ بھارت اور فرانس کے بیچ میں ہوتی ہے جو ہم نے پچھلے ایک question میں پڑھا چلتے question number 11 پہ ورون 19.2 کا آئیزن کہا پر سمپن ہوا امریکہ میں چین میں جیبوتی میں یا پھر بینک کوگ میں دوستو جس کا صحیح answer ہے وے ہے option number c یعنی کی جیبوتی میں option number c اس کا right answer ہو جائے گا یہ بھارت اور فرانس کے بیچ میں ہوتی ہے یہ اس کے دوستو ورزن ہے یعنی 19.1 19.2 لیکن جو ورون اور گرون ہے وہ بھارت اور فرانس کے بیچ میں ہوتی ہے چلتے question number next پہ بھارت اور تین کے بیچ exercise hand in hand کھا سمپن ہوئی میجورم میں میخال میں میں ہنڈن میں یا پھر نویڈا میں تو دوستو جس کا صحیح آنسر ہے میخال یعنی آپس نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اسے سمبند کچھ important facts پڑھ لیتے ہے hand in hand جو کی چائنا کے ساتھ ہوتی ہے hand in hand between انڈیا and چائنا میخال کے کے عمروی اسثان پر ہوئی دوستو یہ exercise میخال لے کے عمرو اسثان میں اور دوستو چائنا کی capital ہے بیزنگ اور وہاں پہ دوستو دو headquarter ہے AIIB کا اور SEO کا سنگھائی corporation organization جو کی بیزنگ میں ہیں یہ بھی آپ note کر لیں چل جو next question پر بھارت اور انڈونیسیا کے بیچ ہونے والی exercise کا کیا نام ہے سممدر سکتی گروڑ سکتی دونوں نہیں یا پھر both A and B تو دوستو جس کا صحیح answer ہے وہ ہے both A and B یعنی کی جو exercise سممدر سکتی اور گروڑ سکتی ہے وہ دونوں بھارت اور انڈونیسیا کے بیچ میں ہوتی ہے میں نے آپ بتایا تھا پچھلے question میں جو گروڑ سکتی اگر آ جائے تو بھارت اور انڈونیسیا کے بیچ میں ہوتی ہے لیکن اگر گروڑ آ جاتا ہے وہ بھارت اور فرانس سے بیچ میں ہوتی ہے یہ آپ جرور note کر لیں چلتے next question دوستو انڈونیسیا سے سمبند کچھ important facts ہے وہاں کی capital ہے انڈونیسیا کی وہ jakarta ہے اور head quarter of asian یعنی association of south east asian country وہاں کی جو آپ note کر لیں تو next question پہ آتے ہیں question number 14 بھارت اور amerika کے بیچ ہونے والی exercise کا کیا نام ہے یودہ بیاس ورج پرحار کوپ india یا پھر اپروف سبھی تو دوستو جس کا صحیح answer ہے وہ option number d یعنی یہ سبھی exercise بھارت اور amerika کے بیچ میں ہوتی comment کریں دوستو کے ساتھ ضرور share گئی question number 15 بھارت 2019 کا آئیوزن کہاں پر کیا گیا بھارت میں سی ایٹل میں کناڈا میں یا پھر اوساکہ میں دوستو جس کا صحیح answer ہے اوپس نمبر b سی ایٹل میں یعنی سی ایٹل میں یہ آئیوزن کیا گیا کس کا ورج فرحار کا جو بھارت اور یو ایس کے بیچ میں ہوتی ہے اور دوستو یہ دسوہ ایڈیسن تھا اس ایکسرسائز کا یہ بھی آپ نوٹ کر لیں 10th ایڈیسن اوپس نمبر 20 کا right answer ہو جائے گا چلتے دوستو next question پر کیوں تب 2019 کا آئیوزن کہا پہ کیا گیا پانگلہ دیس میں جیبوتی میں بینک کوک میں یا پھر واسنگ ٹن میں دوستو جس کا صحیح answer ہے واسنگ ٹن option number D جو بھارت اور امریکہ کے بیچ میں ایکسرسائز ہوتی ہے اور یہ ایک military exercise ہے انڈیا اور US کے بیچ میں دوستو یہ صحیح آنسر ہے واسنگ ٹن چلتے آن ایکس question پر کوپ انڈیا 2019 کا آجن کہا پہ کیا گیا امریکہ میں سکوٹ لینڈ میں ویسٹ بنگول میں یا پھر بیجنگ میں دوستو اس کا صحیح آنسر ہے ویسٹ بنگول میں یہ کوپ انڈیا جو exercise ہے وہ کی گئی جو بھارت اور امریکہ کے بیچ میں ہوتی ہے اور یہ دوستو ایک air force exercise ہے یہ بھی آپ یاد رکھیں گے کوپ انڈیا 2019 کون سی exercise ہے air force exercise بھارت اور امریکہ کے بیچ میں ہوتی ہیں چلتے نیکس question پر question number 18 بھارت اور روس کے بیٹھ ہونے exercise کا کیا نام ہے اندر اے ویا اندر یا پھر دونہ یا پھر اندر میں سے کوئی نہیں تو دوستو جس کا صحیح answer ہے option number c یہ دونوں exercise جو ہے اندر اور اے ویا اندر یہ دونوں بھارت اور روس کے بیچ میں ہوتی ہے option number c اس کا right answer ہو جائے گا اور دوستو جو روس کی capital ہے وہ موسکو ہے اندر 2019 کا آئیجن کہاں پر کیا جائے گا پاکستان میں چین میں بھارت میں یا پھر پانگلہ دیس میں تو دوستو جس کا صحیح answer ہے option number c بھارت میں بھارت میں یہ آئیجن کیا جائے گا اور دوستو بھارت میں کہا پھر کیا جائے گا یہ جھاسی میں کیا جائے گا یوپی کے جھاسی میں اور دوستو جھاسی میں ایک اسطحان پڑتا ہے بھبینہ وہاں پہ یہ ایکسرسائز کی جائے گے اندر 2019 بھبینہ یہ آپ یاد رکھیں دوستو یہ نام جھاسی کا ایک اسطحان ہے وہاں پہ یہ ہوتی ہے چلتے دوستو نیکس پر question number 20 سوریا نیپال یا پھر افریقہ یا پھر اوسٹریلیا دوستو جس کا صحیح آنسر ہے وہ ہے نیپال سوریا کیرن جو ہے بھارت اور نیپال کے بیچ میں ہونے والی ایکسرسائز ہیں اور دوستو جو اس کا آئیو جن کیا گیا تھا حالی میں وہ دسمبر 2019 میں کیا گیا تھا اور دوستو ایک جلہ پڑھتا ہے نیپال میں روپن دینی وہاں پہ یہ ایکسرسائز کی گئی تھی روپن دینی روپن دینی یہ آپ نوٹ کر لیں دوستو روپن دینی اس جلے میں یہ ہوا تھا نیپال میں چلتے question number 21 پہ الہی میں ایکو ویرین ایکسرسائز کا آئیو جن کہا پہ کیا گیا نیپال میں مالدی میں پونے میں یا پھر میگھالے میں تو دوستو جس کا صحیح آنسر ہے ویہ option number c پونے میں اور دوستو یہ بھارت اور مالدی کے بیچ ہونے والی ایکسرسائز ہے ایکو ویرین بھارت اور مالدی کے بیچ میں مالدی کی جو capital ہے دوستو وہ مالے ہے یہ بھی آپ نوٹ کر لیں مالے اور جو وہاں کی currency ہے وہ ہے روپیہ مالے اس کی capital ہے اور روپیہ اس کی currency ہے یہ آپ نوٹ کر لیں question number next پہ آتے ہیں میں تیری بھارت کی کس دیس کے ساتھ ایکسرسائز ہے اور یہ کہاں پہ سمپن ہوئی بھارت کس کے ساتھ بھارت اور کس کے دیس کے ساتھ ہوتی ہے ایکسرسائز 22 ڈی یعنی کہ Thailand اور بھارت کے بیچ میں ایکسرسائز ہوتی ہے اور یہ حال ہی میں کہاں پہ ہوئی میگھال میں یعنی کی option number 10 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا میگھال لے کے عمروئی میں یہ ایکسرسائز کی گئی چلتے question number 23 مال بار کن دیس کے بیچ کی ایکسرسائز ہے بھارت یو ایس جاپان یا پھر اپروک سبھی دوست جس کا صحیح آنسر ہے وہ option number d اپروک سبھی چلتے next question number 24 پہ آتے ہیں 2019 کا آئیوزن کہا پہ کیا گیا پیتھورا گڑ میں ٹینگ میں بیجنگ میں یا پھر ٹوکیو میں تو دوست جس کا صحیح آنسر ہے option number a پیتھور گڑ میں یہ ایکسرسائز کی گئی کاجین 2019 اور دوست یہ ایکسرسائز کجاکستان اور بیچ کجاکستان ہو جائے گا اس سے اور آئی اینڈی سے ہو جائے گا انڈیا یعنی کجاکستان اور انڈیا کے بیچ ہونے والی ایکسرسائز ہے کی انڈیا اور دوست جو یہ پیتھورا گڑ ہے یہ اتراخن میں جلہ ہے وہاں پہ یہ ایکسرسائز ہوئی چلتے دوست نیکس question پر question number 26 ملن 2020 کا آئی اوزن کہاں پہ کیا جائے گا بھارت میں بریٹین میں یو ایسے میں یا پھر جاپان میں تو دوست دوست ایک point رہ گیا پچھلے question سے ایک بار 25 جو question تھا ایک important point رہ گیا تو دوست جو کجاکستان تھی کجاکستان ہے اس کی جو پہلے جو capital تھی بہت بار پوچھا گیا ہے اب چلتے next question پر ملن 2020 کا آئی جن کہا کیا جائے گا بھارت میں بریٹین میں یو ایس میں یا پھر جاپان میں یہ کہاں پہ کیا جائے گا دوست بھارت میں اور بھارت میں کس جنگے پہ کیا جائے گا ویسا کا پٹھنم میں چلتے question number text پہ حال ہی میں اجی واری ایکسرسائز سمپن ہوا ہے یہ بھارت کی کس ڈیس کے ساتھ ایکسرسائز ہے بریٹین کے ساتھ یو ایس کے ساتھ جاپان کے ساتھ یا پھر چائنا کے ساتھ دوست یہ بھارت اور بریٹین کے ساتھ ہونے والی ایک ایک ایکسرسائز ہے واری ایکسرسائز یعنی آپ نمبر ایس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اور دوستو حال ہی میں 2020 میں یہ سمپن ہوئی ہے اور دوستو یہ کہاں پہ سمپن ہوئی ہے میں آپ یہ بتا دیتا ہو بریٹین کے سیلیس بری میدان میں یہ بھی آپ نوٹ کر لیں سیلیس بری چل دیں دوستو question number 28 میں کالی میں انٹر دھنوس ایکسرسائز کہا سمپن ہوئی نویڑا میں گاجی آباد میں گوہ میں یا پونے میں تو دوستو جس کا صحیح آنسر ہے وہ option number B یعنی گاجی آباد میں دوستو جو اوپر ابھی ہمیں question پڑھ تھا پہلے climate emergency لاغو کی تھی یہ بھی آپ نوٹ کر لیں اور European Union سے الگ ہونے والی جو پہلی country ہے وہ بھی Britain ہی ہے وہ بھی آپ جو دونوں important point ہے اور دوستو جو یہ گاجی آباد میں ہونے سیئے آنسر ہے اوپس نمبر بی تو دوستو آپ کوئی ویڈیو کیسے لگی پلیس مجھے کمنٹ کر کے جورو بتائیں دوستو کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سیئر بھی کریں اور دوستو ہماری چینل کو جو بھی ٹرکس کی ویڈیو ز ہے ان کو آپ جرور جا کے دیکھیں دوستو پلیس چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں پہلا ایکن کو بھی پریس کر لیں کیونکہ جو بھی ایمپورٹنٹ ایگزامز آنے والے ہیں چینل بہت ہونے والا ہے کیونکہ جو بھی ووکیب کی ویڈیوز ہے کیونکہ یہی ایک چینل ہے جہاں پہ ووکیب کی وکیب یاد کرنے کی ویڈیو مل جائے گی تو دوستو تھنکس پور وچنگ دس ویڈیو اور دن فرگیت تو سبسکرائب آور اوپیشیل یوٹیو چینل تھنک یو سو مچ سی یو نی 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 نی